پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضر جی میرا سوال یہ تھا کہ ایک مرید کو تمام روحانیات زندگی گزارنے کا طریقہ و صلیخہ سب کچھ مشت کے واسے سے اور مشت کے وسیلے سے اور مشت کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے یہاں تک کہ ایک مرید وہ مقام حاصل کر لیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہو سکتا تو کیا حضر جی دنیا میں ایک مرید اپنے مشت کا حق ادا کر سکتا ہے اور اگر حق ادا کر سکتا ہے تو کیسے ادا کر سکتا ہے اس کی تھوڑی وضاحت فرما دے حضر جی ماشاء اللہ ماشاء عمران خان مرید انڈیا سے کال کر رہے ہیں محسور انڈیا سے اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے آپ بھی ہماری مرید ہیں اور ہمارے سلسلے میں داخل ہیں اور ہمارے ذریعے سے ہمارے بزرگوں کو مشیق کا فیض آپ تک پہنچتا رہے ابھی آپ نے پوچھا کہ مرید جی اپنے شیق کا کیسے حق ادا کر سکتا ہے تاکہ جو اس سے فیضان حاصل کرے اور ترقی کرے بات وہی ہے کہ جیسے ابھی میں نے ذکر کیا حضر شاہ علیہ دیس مولا محمد ذکریہ کاندلی ورحمت اللہ علیہ نے اپنے آپ کو شیق کے حوالے کر دیا تو گویا کہ اصل میں مردہ بزرست زندہ والی بات ہے یعنی مرید اپنے آپ کو پیر و مرشد کے سپورد کر دے وہاں کوئی قیل خال نہیں ہے جب یہ شیق اس کی تربیت کے لیے تعلیم و تربیت کے لیے جو چیز تجویز کرے وہ اس کو اختیار کرے اس کے اندر اشتیاد نہ کرے اوہ اچھا یہ اس کا یوں کر لیتا ہوں شیق نہیں یوں کہتے یوں کر لیتا ہوں جیسے میں نے بتایا حضر شیق ذکریہ عمت اللہ علیہ کوئی جس جگہ بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے آپ لکھیں تو اس جگہ سے ہلتے نہیں تھے وہاں بیٹھے لکھتے رہتے تھے تو بات وہی ہے اب یہ ہے کہ مرید اپنا اشتیاد کر کے نہیں یہاں درہ گھر بھی زیادہ ہے اب ادھر اٹھ کے آ جاؤں یہاں ذرا تھنڈ زیادہ ہے ادھر آ جاؤں تو خود ہی تجاویز میں پڑھا رہے گا کیونکہ تجویز سے نہیں ملتا تفویز سے ملتا ہے کیونکہ دنیا میں دو طریقے ہیں ایک تجویز کا طریقہ ہے ایک تفویز کا تجویز کا طریقہ جو ہے وہ کہ وہ مزدوری کا طریقہ ہوتا ہے تجویز کا کہ تیہ کر لیا جاتا ہے کہ یہ کریں گے اور یہ ملے گا وہ تیہ کر لیا ایک تفویز کا طریقہ ہے تفویز کا طریقہ ہے اپنے آپ کو مالک کے سپرد کر دیا کہ آپ جو کہیں گے بس وہ اس کے مطابق کر لیں گے باقی آپ نے کیا دینا آپ کے دل میں جواہ دے دینا یہ تفریز کا طریقہ اپنے آپ کو سپرد کر دینا تو مریض جو ہے اپنے آپ کو شیخ کے سپرد کر دے شیخ جو معمولات اور جو ترتیب بتائے اس کے مطابق وہ عمل کرتا رہے ہاں اگر اس ترتیب کے اندر کو تبدیلی چاہتا ہے یہ اپنا کو عذر ہے تو اپنے شیخ کو متعلق کرے کہ عذر دیئے آپ نے مجھے بتایا کہ پانچ سو مرتبہ پڑنا ہے لیکن عذر پانچ سو مرتبہ پڑا نہیں جا رہا کیونکہ مشہوریت کچھ ایسی ہے گھر میں کچھ معاملات ایسی ہیں میں کیا کروں تو شیخ خود ہی اس کو بدلے گا کہ جب تین سو دفعہ پڑھ لو یا نوافر تم نے بارہ پڑھنے ہیں نہیں پڑھا جا رہا تو بتا دیئے شیخ نے کہا تم چار نوافر پڑھ لو تو خود اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہ کرے شیخ کے سامنے کیونکہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مریض ڈاکٹر کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے اب ڈاکٹر جو اس کا علاج کرتا ہے اس کو جو چیز دیتا ہے اس کو فالو کرتا ہے اور صحت کی منزل پا جاتا ہے اسی طریقے سے مریض جو اپنے احوال جو شیخ کے سامنے کھول کے رکھتے ہیں شیخ جو اس کو جو ترتیب بتا دے اس پر عمل کرتا رہے اس لئے حضرت شیخ علیہ دیس مولا محمد ذکریہ کاندلوی رحمت اللہ لے لکھتے ہیں کہ معامولات کی پابندی یہ کامیابی کی قلید ہے یعنی جو معامولات شیخ دیتا ہے صبح یہ تصویح پڑھنی ہے شام کو یہ تصویح پڑھنی ہے اتنا قرآن پڑھنا ہے اتنی نوافل پڑھنی ہے تو یہ معامولات تو جو معامولات پیرو مرشد دے دیتا ہے فرمایا کامیابی کی کنجی ہے یہ اس کی پابندی کریں جب اس کی پابندی کریں گے تو سمجھو آپ کو منظر مل جائے گی ہے وہ کنجی ہے کامیابی کی کامیابی تالہ ہے تالہ کامیابی کا کھل جائے گا آپ منظر پر مل جائے گا دیکھو ہوتا یہ ہے کہ آج کل جو لوگوں کی عقلیں بہت بڑی ہوئی ہیں پیرو مرشد نے جو دے دیا وہ لوگ جو آج تو ویسے سوشل میڈیا نے بہت لوگوں خراب کر رکھا ہے روز نئی سے نئی چیز سنتے ہیں وہ کہتے شیخ سے کہتے حضرت یہ بتا دے میں یہ بھی پڑھ لوں میں وہ بھی کر لوں فلاں تو یہ بھی کر رہا تھا آپ نے یہ بتا میں وہ بھی کر لوں تو بعض افرہ شیخ کہہ بھی دیتا کر لو بھئی لیکن یہ کہ آپ اب بس جو شیخ نے دیا اس کو آپ کرتے رہے آپ کو پتہ نہیں آپ کہاں کھڑے ہیں منزل آپ کو کیسے آسانی سے ملے گی آپ اپنی حرس کے ساتھ چیزیں کریں گے یہاں تک عدب لکھا ہے کہ خود شیخ سے سوال بھی نہ کریں جب تک کہ شیخ اجازت نہ دے دے اجازت لیں کہ حضرت سوال کی اجازت ہے اب وہ جی اجازت ہے اب سوال کریں اجازت نہیں ہے تو خموش بیٹھیں کیونکہ شیخ بغیر آپ کی طلب کے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشاہ سے آپ کو خود ہی عطا کر رہا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے تو یہ جو ہے اس طرح کی اتباع جو ہے وہ آپ کو ترقی دیتی ہے اور حضرت ثانوی رحمت اللہ نے اس کو دو لفظوں کے اندر بند کیا ہے دو لفظوں کے اندر بند کیا ہے اطلاع اور اتباع کہ مرید اپنے حالات کی اطلاع شیخ کو کرے اور شیخ جو بتائے اس کی اتباع کرے اطلاع اور اتباع یہ دو لفظ ہیں بس اس کی پابندی مرید کر لیتا ہے تو گویا کہ اس نے بیعت کا حق ادا کر دیا اور منزل اس کے لئے آسان ہو جائے گی